میڈیسن کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیکھے بیل ایکن کو پریس کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن مل جائے ویڈیو کو لائک کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سیف مید کرتا ہوں کہ میرے سبھی فرینڈ خیادیت سے ہوں گے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کوئی وی انفارمیشن مس نہ کر دیں آج ہم بات کرنے والے ہیں بچوں کے دست پیچس جن بچوں کو دست لگ جاتے ہیں پیچس لگ جاتے ہیں پیٹ خراب رہتا ہے ان کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کوئی وی انفارمیشن مس نہ کر دیں جب آپ کا بچہ بار بار پکھرنا کرتا ہے تو آپ کو بھی ٹینشن ہوتی ہے اور بچے کو بھی ٹینشن ہوتی ہے آپ کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ کو بار بار پکھنا رہا ہے اور آپ کو اس کو ساف ستھرا کرنا ہوتا ہے اور بچہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور اس میں پانے کی کمی ہو جاتی ہے اس کا حل کیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا کیا جائے اگر بچے کو لوس موشن ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بچے کو لوس موشن نہیں ہے لیکن بار بار پخانہ کر رہا ہے جب کوئی خوراک کھاتا ہے اس کے بعد فوری طور پر پخانہ کر دیتا ہے جہاں پھر کچھ بچے کہتے ہیں کہ دانتر نکل رہے ہیں اس کے دوران بھی اکثر بچوں کو موشن لگے رہتے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے لینا ہے انٹیمی زول سیرپ انٹیمی زول سیرپ ڈی ایس بھی مل جاتا ہے اور ساتھ بھی مل جاتا ہے دونوں برینڈ میں ایک کوئی برینڈ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے کیری سیرپ کیری سیرپ بہت اچھا انٹی بائو ٹیک سیرپ ہے ان دونوں کو آپ نے استعمال کرونا ہوتا ہے بچے کو اگر آپ انٹیمی زول اکیلہ استعمال کرویں گے تو اس ہو سکتا ہے وہ اتنا ریزلٹ نہ دے آپ کو مطلب اس کے ساتھ کور ننینا بھی ہو تو اگر آپ اس کے ساتھ کیری سیرپ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ بالکل کبر ہو جائے گا آپ کے بچے کو جو پیچس لیس ہے وہ انشاءاللہ کبر ہو جائیں گے اور دوبارہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے اس کا آپ نے ایک ایک سیرپ کا استعمال کرنا ہے تین ٹیم آپ نے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کے بچے کی ایج ون سال ہے ون زیر ہے تو ایک چمچہ آپ نے استعمال کرنا ہے اگر ڈیر سال ہے پھر بھی آپ نے ایک ایک چمچ تین ٹائم استعمال کرنا ہے اگر دو سال ہے تو آپ نے دیڑھ در چمچ استعمال کرنا ہے اگر تین سال ہے تو دو دو چمچ تین سال سے اوپر کتنی بھی اجائے تو آپ اس کے لیے اسی دوظت کے مطابق آپ نے اس کا سیرب استعمال کرناکتا ہے تین ٹائم آپ نے سیرب کا استعمال کرنا ہے دو سے تین دن آپ میڈیسن کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی آپ کے بچے کو فرق محسوس ہوگا جب آپ پہلی ڈوز دیں گے تو انشاءاللہ اس میں فرق محسوس ہوگا سب سے اچھی میڈیسین نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے مائنڈ میں ذہن میں کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اوکے لافیز